جی جناب ہماری discussion چل رہی ہے types of products کے بارے میں اور ہم consumer products کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں دیکھئے چار types ہوتی ہیں consumer products جن کے بارے میں ہم discussion کر کے آئے ہیں لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ابھی کچھ تشنگی باقی ہے اس حوالے سے آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ کچھ اور بھی ہمیں اس کے بارے میں جاننا چاہیے دیکھئے ایک تو angle تھا convenience products وہ ہوتی ہیں جو ہم بہت frequently buy کرتے ہیں یعنی ہمارے بالکل روز بارہ کی استعمال کی چیزیں گھر کے قریب سے ہمیں مل جاتی ہیں زیادہ effort ہمیں نہیں کرنی پڑتی دوسری shopping products جو less frequently buy کرتے ہیں کہیں کہ مہینوں میں buy کرتے ہیں اور convenience products تو روز buy کرتے ہیں تھوڑی بہتر planning کرتے ہیں اور جو shopping products ہیں دیکھئے نا shopping products کے outlets ہی نہیں یہ shoes کے outlets ہیں وہ اتنے زیادہ تو نہیں ہوتے جتنے آپ کے general جو کریانہ stores ہیں وہ ہوتے ہیں اتنے تو نہیں ہوتے نا اور عام طور پر وہ ہر جگہ پہ بھی available نہیں ہوتے پھر جو آپ کی specialty products ہوتی ہیں وہ least frequently bought ہوتی ہیں سالوں بعد کہیں جا کے آپ ان کو خریدتے ہیں اور بہت زیادہ care سے آپ ان کو خریدتے ہیں اور unsort products ہوتی ہیں جن کے بارے میں آپ زیادہ certain نہیں ہوتے آئیے ایک comprehensive comparison کرتے ہیں ان چاروں products کا اور مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگ اس comparison کے بعد بہت زیادہ comfortable محسوس کریں گے as far as the basic concepts and the difference between or difference among all these product types is concerned تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں تو دیکھئے screen پہ آپ کے سامنے ایک schedule ہے جس میں اگر آپ غور کریں تو دو اس کے sides ہیں ایک ہماری top side پہ types of products دی ہوئی ہیں یعنی وہ convenience product number one, shopping product, specialty اور unsort ہے اور اس کے بعد اگر آپ اس angle پہ vertical axis پہ دیکھیں اس schedule کے تو کچھ indicators دیے گئے ہیں یہ جو indicators آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں اس axis پہ اگر غور کریں تو اس میں پہلے والا ہے consumer buying behavior دوسرا price, تیسرا distribution, چوتھا promotion اور fifth پہ اس کی ایک example بھی آپ کے لیے دی گئی ہے غور کیجئے جو پہلا ہے یعنی اب آپ difference دیکھیں گے buying behavior میں کیا difference ہے چاروں categories میں convenience products ہیں وہ frequent purchases ہوتی ہیں little planning ہوتی ہے, little comparison ہوتا ہے, little shopping effort ہوتی ہے اور consumer involvement ان کے اندر low ہوتی ہے لیکن جو shopping products ہیں وہ اب وہ less frequently bought ہیں purchase کی جاتی ہیں much planning ہے shopping effort بھی زیادہ ہے comparison of brands بھی آ جاتا ہے on the basis of price, quality and style جو specialty products ہیں اس کے اندر least frequently bought ہوتی ہیں strong brand preference ہے and loyalty ہے special purchase effort ہے little comparison of brands ہے low price sensitivity کیونکہ اس میں آپ price sensitive ہو نہیں سکتے ہیں پھر unsort products جو ہوتی ہیں ان میں little product عام طور پر insurance کی products کے بارے میں آپ دیکھیں یا blood donation کی جو products ان کے بارے میں لوگ زیادہ aware نہیں ہوتے ہیں اور اس میں لوگوں کا interest یا تو نہیں ہوتا ہے یا کبھی کبھی negative بھی ہوتا ہے price میں دیکھیں تو convenience products low price ہوتی ہیں جو shopping products ہیں ان کے higher prices ہوتے ہیں جو specialty ہیں وہ high price products ہیں اور جو آپ کی یان سوٹ ہیں ان کی vary کرتا ہے کہ کس category میں fall کریں گے insurance کی کچھ products جو ہیں وہ specialty product کی طرح مہنگی بھی ہوتی ہیں کچھ convenience کی طرح بلکل سستی بھی ہوتی ہیں distribution دیکھیں تو جو convenience products ہیں وہ wide spread distribution ہے ان کی اور یعنی ہر جگہ پہ آپ کو مل جاتی ہیں اور convenient locations ہوتی ہیں جو آپ کی shopping products ہیں وہ selective distribution ہیں یعنی اگر آپ غور کریں تو آپ کے جو convenient stores ہیں وہ تو ہر محلے ہر گلی ہر town میں ہوتے ہیں نا جبکہ جو آپ کی وہ دکانے جہاں سے آپ کو shoes یا home appliances ملتے ہیں یا garments ملتے ہیں وہ ہر جگہ پہ نہیں ہوتے ہیں selected areas میں ہوتے ہیں پھر جو آپ کی specialty ہیں تو exclusive distribution ہیں گاڑیوں کے outlet آپ دیکھ لیں یا وہ outlets جہاں سے آپ specialty designers cloth لیتے ہیں یا چیزیں لیتے ہیں وہ limited ہوتے ہیں پھر یہ unsort کی vary کرتے ہیں اس حوالے سے promotion میں اگر آپ غور کریں تو جو convenience products ہیں وہ mass promotion ہوتی ہے آپ televion پر comparison کر کے دیکھ لو televion پر سب سے زیادہ آپ کو جو ads ملیں گی ان کا تعلق convenience products ہوگا چائے کی پتی کی ایڈز ہوں گی سابن کی ایڈز ہوں گی toothpaste کی ایڈ ہوں گی یہ آپ کو بہت زیادہ ملیں گی جبکہ جو آپ کی shopping products ہیں ان کی advertising and personal selling ہوتی ہے وہ both producer and reseller جو specialty ہیں وہ more carefully targeted promotion ہوتی ہے ان کی اور جو آپ کی unsort products ہیں ان کی بہت aggressive چونکہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ consumer ان چیزوں کو لے لیں example میں اگر آپ دیکھیں تو already ہم discuss کر چکے ہیں toothpaste magazines laundry detergent یہ convenience goods میں ہیں آپ کے appliances ہیں televions ہیں furniture ہیں clothing ہیں یہ آپ کے shopping goods میں ہیں اور luxury goods میں such as Rolex watches ہیں اور پھر آپ کی گاڑیاں ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں اور life insurance اور جو آپ کی blood donation ہے یہ آپ کی unsort product category میں آ جاتی ہیں مجھے امید ہے کہ اس جو ہماری discussion ہے اس کے بعد آپ کو کافی حد تک یہ clear ہو گیا ہوگا کہ جو consumer product ہیں اس کی different types کیا ہوتی ہیں اور وہ واپس میں کس طرح مختلف ہوتی ہیں thank you very much مہار بے چیارہ مکہ موسیقی 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 کس طرح موسیقی